پیورز آج ہم بات کریں گے HIV AIDS کے بارے میں اور اسے سمبندید بہت سارے سوال ہوتے ہیں الگ لوگوں کے الگ الگ طریقے کے تو اس پر ہم آج چیزہ کریں گے اس میں جو کوسچن آج کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فیمیل کو HIV نہیں ہے تو وہ میل سے اگر فیزیکل کونٹیکٹ کرے تو کیا میل کو HIV ہو سکتا ہے تو اس سوال سے ہی کلیر ہو رہا ہے کہ اگر کسی محلہ کو یہ HIV نہیں ہے تو اس کا جو پارٹنر ہے اس کو HIV نہیں ہوگا مطلب یہاں پر یہ مجھے لگ رہا ہے کنفیوزن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی وقتی کسی محلہ سے لگتار کافی لمبے سمجھتا اگر فیزیکل کونٹیکٹ بناتا ہے تو کیا وہاں پر HIV کی استثیت پیدا ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے HIV تب ہی ہوتا ہے جب کسی ایک میں وہ وائرس ہو اگر دونوں میں سے کسی کو بھی وہ وائرس نہیں ہے تو کبھی بھی یہ وائرس خود پیدا نہیں ہوگا وہ وائرس کہیں باہر سے آئے گا اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کبھی اس فی میل کے یا پھر اس میل کے کسی اور سے کونٹیکٹ ہو اور اس کے بعد جب وہ آپس میں ملیں گے تو پھر یہ وائرس ایک سے دوسرے میں چلا جائے گا لیکن اگر وہ کسی سے نہیں ملتے صرف انہیں وہ آپس میں ہی ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کبھی بھی یہ HIV develop نہیں ہو سکتا اندر ان کو کبھی بھی HIV نہیں ہوگا تو I think so کہ clear ہو گیا ہوگا آپ کا یہ question کہ اگر اس طریقے کی کوئی استثیتی ہے مجھے یہ question کئی لوگوں سے ملتا ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر husband wife ہی ہے اگر وہ جیسی استثیتی ہے تو کیا ان دونوں میں بھی HIV ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر ان کے کسی اور سے سمبند نہیں ہے multiple partners نہیں ہیں تو یہ بیماری نہیں ہو سکتی لیکن اگر husband wife ہیں ان میں بھی اگر ان کے کسی سے multiple partners ان کے ہیں contacts ہیں تو پھر یہ بیماری وہ بہار سے لے کر آئیں گے اور پھر ان دونوں کو بھی بیماری ہو جائے گی لیکن اگر دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں اور کہ کسی سے کوئی سمبند نہیں ہے تو یہ بیماری خود پیدا نہیں ہوتی یہ بیماری کہیں کسی میں ہے اور انہی سے یہ سب جگہ پھیل رہی ہے یعنی یہ بیماری آپ یہ نہ سوچئے کچھ لوگ ایک ساتھ کہیں پر ملیں گے یا کسی سے contact کریں گے کسی کے ساتھ سمبند بنائیں گے تو یہ بیماری پیدا ہو جائے گی نہیں یہ کسی کے اندر ہے یعنی آپ بہت سارے لوگوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے اس لیے اب ہمیں اس کو جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں بہت سترک رہنا ہے وہاں پر اپنا بجاؤ بھی دیکھنا ہے تو اس لیے آپ کو aware بھی کیا جاتا ہے الگ الگ مادموں سے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہمیشہ protection کا use کریں جس میں سب سے پہلا قانڈم ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ کسی بھی انجان ویکتی سے ملتے سمیح میں یہ نہیں بتا ہوتا ہے کہ کیا وہ پہلے کبھی کسی سے ملا ہے یا نہیں اور اگر آپ اسے پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کبھی کسی سے ملا ہے تو اس لیے یہ سمجھنا کہ کسی کے اندر کوئی وائرس نہیں ہے تو یہ پھر اپنی لائف کے ساتھ بھی کھلوار ہوگا تو اس لیے ہم یہ نہیں کہا سکتے سبھی لوگ غلط ہیں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں صحیح بھی بہتے ہیں سچ بہتے ہیں اور اچھے healthy relationship بھی رکھتے ہیں اور وہ کسی سے کبھی ملتے بھی نہیں تو اس لیے سب کو ایک category میں نہیں رکھنا ہے لیکن یہ بات اس اندر میں ضرور یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ multiple partners رکھتے ہیں یا جن کے multiple partners ہوتے ہیں وہاں اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنا دھیان رکھنا ہے لیکن جہاں پھر اگر ہم اس question پر واپس آئیں کہ اگر کوئی دو لوگ ہیں اور وہ وشوس نہیں ہیں اور وہ کسی سے نہیں ملتے ہیں تو ان دونوں میں یہ بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی یہ ان دونوں میں تب ہی ہوگی جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ویکتی کسی اور سے بھی ملتا ہے اور جب وہ کسی اور سے ملا ہوگا تو اس ویکتی کو اچھے بھی رہا ہوگا ان میں سے کسی ایک کو رہا ہوگا اور اس سے بیماری اس میں آئی اور اس سے پھر ان دونوں وقتی میں یہ بیماری فیل گئی جو کی نیگٹیف تھے جن میں یہ بیماری نہیں تھے یہ ایک کوششن یہاں پر کلیر ہو گیا یہاں پر یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کلیر لی یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے جو بیسیکلی جو ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے اس میں ہمارا بلڈ بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا فلوڈ بھی ہوتا ہے باڈی فلوڈ اس میں واجائنل فلوڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں سپم بھی ہو سکتے ہیں اور ایک کوششن اس میں اور ایڈ کیا گیا تھا کوششن کے ساتھ میں کیا سیرم بھی ہو سکتا ہے تو اگر سیرم جو کی لیپس میں بلڈ سے الگ کیا جاتا ہے اور وہ اگر کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے ویقتی میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی پوزیٹیف ہو سکتا ہے اب یہ گھٹنائے تب بھی ہوتی ہیں جب کوئی کسی کا سیمپل لے رہا ہوتا ہے یا سیمپل کی جانج کر رہا ہوتا ہے یا نیڈل پرک ہو جاتی ہے کبھی کسی کو تو ان اسٹیتیوں کا یہ کوششن ہے لیکن اگر سیرم کسی پوزیٹیف ویقتی کا کسی نارمل ویقتی میں چلا جائے گا تو سنبھاونا پوزیٹیف ہونے کی ہے اب اس میں ایک کوششن اور بھی ہے یہاں ہم نے بات کی ابھی میل تو فی میل کی ابھی ایک کوششن اس میں ایک اور ایڈڈ ہے جوڑا ہوا کیا ایک پوزیٹیف میل اگر کسی میل کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طریقے کی فیزیکل کونٹیکٹ کرتا ہے تو کیا وہ اس کو بیماری دے گا تو بلکل اگر کوئی بھی میل اگر کسی میل کے ساتھ کونٹیکٹ کرے گا تو اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اور وہ دوسرا ویقتی بھی پوزیٹیف ہو جائے گا ریسپونسبل اگر ہم کسی کو یہ کہیں تو اس میں وہی ہوگا کی کارڑ کیا رہے اس کے پیچھے تو اس میں باڈی فلوڈ اس میں آپ کا سیمن یا جس کو ویرے کہتے ہیں وہ ایک سے دوسرے ویقتی میں چلا جانا اور اس کے پیچھے بھی کارڑ جو ہوتے ہیں وہ اورل سیکس کے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اورل سیکس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو باڈی فلوڈز ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسرے ویقتی میں چلے جاتے ہیں اور اس سے دوسرا ویقتی پوزیٹیف ہو جاتا ہے تو یہ دو کارڑ بھی ہیں جو کہ ایک میل سے دوسرے میل کو بھی پوزیٹیف کر سکتے ہیں اگر ان میل میں بھی کوئی دونوں میں سے کوئی بھی پوزیٹیف نہیں ہے تو کسی کو اچائی بھی نہیں ہوگا اگر ان کے ملٹیپل پارٹنر ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے اس کنڈیشن میں سمجھے تو اویسلی یہ بیماری ایک سے دوسرے میں جا سکتی ہے تو کل ملا کر یہاں پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو سیف کانٹیکٹس پر دھیان دینا چاہیے اور انجان ویقتیوں سے نہیں ملنا چاہیے اور جب بھی ہم کسی سے فیزیکل کانٹیکٹ بنائے تو جو سیف موڈ ہمارے پاس اپلوڈ ہیں ہمیں جو ہمارے پاس کانڈم ساویلیویل ہیں ہم ان کو یوز کر کے ہی کسی سے فیزیکل کانٹیکٹ بنائے جہاں پر انجان ویقتیوں کی بات ہے تو ان سے نہ ملے اور کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کیسے اور کس طریقے کے ہیں تو اس سے ہماری لائف بھی خطرے میں آ سکتی ہے تو میری آپ سے جو ہے ریکوست رہے گی کہ اس طریقے کے فیزیکل کانٹیکٹ سے بچے اور اپنی لائف کو سیف بھی کرے اور اس سے سمبندیت اگر آپ کے اور بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ آپشن کو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں I will definitely reply you HIV AIDS سے سمبندیت ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن سمیہ کے انسار لوگوں کے بہت سارے کوسٹن چینج ہو جاتے ہیں کنڈیشن کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے بھی کچھ ایسے کوسٹنز ہیں تو آپ definitely نیچے کمنٹ آپشن میں کمنٹ کریں ہم اس سے جوڑے ہوئے دوسرے بھی اور بہت سارے کوسٹنز ہیں آپ کے جن کو ہم نیکس ویڈیوز میں لے کر آگے تو till then keep smiling stay tuned see you in next ویڈیو